اور اس سلسلے کو دراز کرتے ہوئے ایک قمر عیسیٰ کے بہت عزیز شاگیر جنہوں نے ان پر کتابیں بھی مرتب کی ہیں پروفیسر زفر الدین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں حردل عزیز وائز چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب قمر جمالی صاحبہ ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب اور پروفیسر فاروق بخشی اس کے علاوہ حال میں تشریف فرما سازہ اسکول کے اور اسکول سے باہر کے ہمارے سبھی ساتھی تلوہ و طالبات قمر رئیس پہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن پہلے تو انیس آجمی صاحب نے پورا دفتر کھول دیا اور بہت سی باتیں کہہ گئے اور دوم یہ کہ جب میں یہاں پہنچا تو ہلکے سے یہ کہا گیا کہ ذرا مختصر تو اب دل کھول کے رکھنے کا موقع ملا تھا کہ استاد کے بارے میں کچھ گفتگو ہو اسے میں نے کچھ خلم بند بھی کیا تھا لیکن بہت ہی مختصر میں ارز کرنا چاہتا ہوں جستہ جستہ پڑھوں گا بھی کچھ بات بھی کروں گا جہاں پہ آپ بزر دبائیں گے میں چلا جاؤں گا پروفیسر قبر رئیس بارہ جولائی انیس سو باتیس کو شاہ جہاپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور انتیس اپریل دوہزار نو کو ستتر سالہ بھرپور زندگی جینے کے بعد اس دارفانی سے کوچھ کر گئے اور اسی کے ساتھ سجاد زہیر کے بعد ترقی پسند تحریک کی روشنی سے دنیا علم و عدب کو منور کرنے والا ایک روشن چراغ گل ہو گیا وہ افتاب جس کی تمازت سے قلم کاروں کی ایک بہت بڑی جماعت نے حرارت و طوانائی حاصل کی غروب ہو گیا عدبی حلقوں اور بے شمار تعلیمی اداروں میں اس ہستی کے چلے جانے کا سوگ منایا گیا مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی نے بھی تیس اپریل کو تازیتی جلسے کا انعقاد کیا جس میں ایک قومی سمینار کی تجویز رکھی گئی اور پانچ نومبر دوہزار نو کو قومی سطح کا شایع نشان سمینار منقد کیا گیا ہو جس میں پورے ملک سے مقالہ نگاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی سمینار میں شرکت کے لیے طلبہ اسازہ محبان اردو اور قمر رئیس سے محبت و عقیدت کا رشتہ رکھنے والے لوگوں کی ایک بھیڑ امڑ آئی حاضرین جلسہ کے جوش و جذبے سے قمر رئیس کی بے پناہ مقبولیت ایا تھی بعد میں اس سمینار میں پیش کی گئے مقالات اور بعض دیگر تحریروں پر مشتمل ایک کتاب شائع کی گئی جو اردو انیورسٹی کے جانب سے پروفیسر قمر رئیس کو حدیع خلوص ہے خراج عقیدت ہے مجھے خوشی ہے مجھے خوشی ہے کہ آج پھر ان کے نام سے ایک آوارڈ دینے کی محفل انیورسٹی میں منقد ہوئی ہے جو راجستان ریسرچ فانڈیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے میں اس سلسلے میں فاروق بخشی کا کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں قمر جمالی کا انتخاب اس آوارڈ کے لیے انتہائی موضوع قمر کے نام سے دیا جانے والا آوارڈ قمر کو ہی مل رہا ہے اس سے بہتر کیا انتخاب ہوگا میڈم ترقی پسند تحریک سے بالکل ابتدائی دنوں سے جوڑی رہی ہیں تناظر نام کا ایک بہت ہی امدہ مجلعہ اشایہ کرتی تھی جسے ہم لوگ پڑھتے تھے اور یہاں جب انیس سو انٹھانوے میں انیورسٹی قائم ہوئی اس وقت وہ پرچہ جاری تھا اس میں اور میڈم کا مستقل اس انیورسٹی سے رشتہ رہا میں انہیں اس آوارڈ کے لیے موارک بات پیش کرتا ہوں قمر صاحب کا اردو انیورسٹی سے بھی بہت گہرا رشتہ تھا وہ یہاں مختلف موقعوں پہ لیکچرز کے لیے آئے سیمیناروں کے لیے آئے بورڈ آف اسٹیڈیز کے ممبر بن کے رائے اور یو جی سی کی طرف سے نویں نویں یا دسویں شاید دسویں پانچ سالہ منصوبے کی کمیٹی جب یہاں آئی تھی تو اس کمیٹی کے ایک رکن کے حیثے سے بھی قمر رئیس صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور ان سے جو بھی بن پڑا تھا انہوں نے اردو انیورسٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی قمر رئیس کو خدا نے مختلف خوبیوں سے نوازا تھا وہ بے ایک وقت بہترین عدیب دیدہور نقاد اور اچھے مترجم تھے تو دوسری جانب بلند خیال شاعر بھی تھے انہوں نے جس کام میں ہاتھ لگایا اسے نہائیت ایمانداری سے پورا کیا وہ جہاں جہاں گئے اپنی علمی صلاحیتوں سے اپنے حلقے میں مقبول ہو گئے لکھ نہ ہو گئے تو ترقی پسند عدیب کی حیثیت سے شناخت قائم کی علیگہ پہنچے تو ایک پریم چند شناس کی حیثے سے ابرے دہلی انورسٹی کا رخ کیا تو ایک مثالی استاد بن کر دکھایا اور ازبکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو ایک بہترین مترجم اور شاعر بن کر ابرے ان کی شخصیت کی استہداری نے معاصر عدیبوں کی جماعت میں انہیں ممتاز بنا دیا تھا قمر رئیس ایک عدب دوست ملنسار خوش اخلاق خوش اتوار اور وزادار قسم کے انسان تھے جن کے چہرے پر مطانت اور سنجید کی ہوا وقت رخصہ رہتی تھی دوسروں کی مدد کرنا اور خاص طور پر طلبہ کی علمی اور فکری طور پر رہنمائی کرنا ان کا شیوہ اولین تھا ان کے چہرے پر غصے کی لکیرے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی اگر انہیں غصہ بھی آتا تو اس کے تاثرات چہرے پر غالب نہیں ہونے دیتے وہ بولتے کم اور سوچتے زیادہ تھے وہ عدب کی ترقی اور علم کے فروغ کے مطالق سوچتے تھے قمر رئی سے قائدانہ اور قافلہ سالار کی حیثیت سے عدیبوں اور دانیفیروں کی مجلس میں جلوہ افروز رہتے تھے اور میرے مجلس بن کر اردو عدب کی مختلف اصناف پر مطانس سے بولتے اور سنجیدگی سے عدیبوں کی گفتگو سنتے تھے اگر کوئی بات ناپسند بھی ہوتی تو براہ راست اس پر رد عمل پیش نہیں کرتے بلکہ خاموش ہو جاتے اور جب موقع ہوتا تو کبھی براہ راز بھی بولتے لیکن سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے والے قمر رئیس کے اندر دکھاوا اور ریاکاری نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو دل میں رہتا وہی زبان پر آتا صرف اسکالرس کے تعلق سے چند جملے کہ قمر رئیس اپنے ریسرچ اسکالرس میں کافی مقبول تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی اسکالر مطلب ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ان کے ڈائریکٹ شاگرد نہیں بھی ہیں ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں یا انہیں استاد محترم کی حیث سے ہی مخاطب کرتے تھے تو وہ اپنے ریسرچ اسکالر میں کافی مقبول تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی اسکالر ان کے زیر نگرانی ریسرچ کا کام کرتا تھا اس کی وہ حد تل مقدور تعابون کرتے تھے ان کی رہنمائی اور مدد کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے ریسرچ اسکالرس کے رہنمائی کے لیے گھر کا دروازہ کھلا رکھتے تھے ہفتے کی چھٹی کے دن یا دیگر تاتیلات میں وہ اپنے ریسرچ اسکالرس کو گھر پر بلاتے اور گھنٹوں ان کے موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے تھے لائبریری میں موجود کتابیں کتابوں کی نشاندہی کرتے اور بسا اوقات اپنی ذاتی لائبریری سے بھی انہیں کتابیں فراہم کرتے اسی فراہ دلی میں ان کی بعض نایاب کتابیں ان کے ہونہار شاگردوں کی ملکیت بن گئیں میں فارو بخشی صاحب کی بے چینی محسوس کر رہا ہوں جی 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 بلکل ساری بات ہو گئی قمر رئیس سے ایک ممتاز ناقی تھے بہت میانہ روی تھی ان میں اور عدب کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ عدب کو کسی تحریک سے جوڑیے یا نہ جوڑیے لیکن عدب کو سب سے پہلے عدب ہونا چاہیے چونکہ ہم لوگ جب ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ سر ہم لوگ تو ترقی پسند ہیں چونکہ وہ ایک دور تھا کہ ہر آدمی ترقی پسند تھا اور ہر آدمی ترقی پسند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا ہم لوگ بھی انہی پیادوں میں شامل تھے انہی سو چوراسی میں غالب اکیڈوی میں جوش کا سمینار کیا بین الاقوامی سطح پر تو ایک دھوم مچا دی غالب انسٹیوٹ میں جب جلسہ کیا تو سارا ہندوستان ٹوٹ پڑا حیدر آباد میں انہی سو سنتانوے میں جلسہ کیا تو اپنے ساتھ وہ کم سے کم سولہ سترہ سکولرز کو لے کر آئے اپنے خرشے پر لے کر آئے آج ایسے صرف ان کے چونکہ وہ شاعر بھی تھے اور منظوم مترجم بھی تھے چونکہ ٹرانسلیٹر ہونا بہت مشکل کام ہے اور شاعری کا ترجمہ اس سے بھی مشکل کام ہے لیکن منظوم ترجمہ کرنا سب سے مشکل کام ہے ترجمہ کے میدان میں ہم لوگ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کے چند اشار پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چلو یہ بھی اپنا ہی جرم ہے یہ گناہ بھی میرے سر گئے میں نہ چل سکا ساہل دل برا ہمیں یاد سب ہے ذرا ذرا تیرے رخ پہ جب میری ایک طلب یہ شفق کے رنگ بکھر گئے میں جو چپ رہا تو یہ بات تھی کہ کسی کا راز نہ کھل سکا میں جو رو پڑا تو یہ راز تھا کہ میری وفا سے وہ ڈر گئے ڈاکٹر آمنہ تحسین صاحبہ سے سائٹیشن پیش کرنے کی گزارش کر رہا ہوں کمرجمالی صاحبہ کا سائٹیشن وہ پیش کریں گے اس لئے کہ ذہنی طور سے رضباتی طور سے وہ ان کے بے انتہا قریب ہیں اور تھوڑی سی دات تو مجھے بھی دیجئے کہ میں نے ان لوگوں کو تلاش کیا جو اس جنسے سے بہا راست مطالق ہیں ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان شخصیات سے غیر مطالق ہو شہر نشین پر تشریف فرما خابل صد احترام وائس سانسلر صاحب پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب پروفیسر واہاب خیسر صاحب مرکز نگاہ شخصیات محترم خمر جمالی صاحبہ دکٹر بی بی رضا خاتون جناب پروفیسر بخشی صاحب معزز خواتین و حضرات عزیز طالب علمو السلام علیکم سب سے پہلے تو میں جناب بخشی صاحب کو بے انتہا مبارک بات دیتی ہوں آج کا یہ منفرد سا پروگرام انہوں نے یونیسٹی میں مناخت کیا ہے آج کی یقینا یہ ضرورت ہے یوں تو ہر دور میں عورت کی عزت و احترام اس کے وقار کی بحالی اس کے حصہ داریوں کے اعتراف کی ضرورت رہی ہے لیکن فی زمانہ ہم اس کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں یقینا آج کا یہ اقدام اس جانب ایک اہم خدم ثابت ہوگا محترمہ خمر جمالی صاحبہ کی شخصیت اور فن کو مختصرا میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور اس کا انوان میں نے دیا ہے تخلیق جہاں کی اکساہت خمر جمالی نامور شائرہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ کسے خبر ہے کہ کیار رنج و غم اٹھاتے ہیں تراش کر جو زباں کو خلم بناتے ہیں اردو فکشن کی موتبر آواز خمر جمالی دراصل ایک ایسی ہی کہانیکار ہیں جو برسوں سے غم کائنات کو لبزوں میں ڈھال رہی ہیں خمر جمالی نے تبخاتی سماج کی درندگی پامال ہوتی انسانیت انسان کی مجبوری اور محرومی سے جڑے واقعات کو خلم کی نظر کرنے میں اپنا خون جگر شامل کیا ہے اور انسانی رشتوں سے جڑی کہانیوں کو بڑی ہی فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے وخول ان کے ہی کہانی کہنا اور کہانی سننا ایک فطری عمل ہے مگر اسے محفوظ کرنا ایک ہنر ہے کسی بھی واقعہ کو کہانی کا روب دینا پھر اس حقیقت کو افسانوی اجمال عطا کرنا خون جگر مانگتا ہے اس خون جگر کی نمو خمر جمالی بلواستہ طور پر اپنے غم حیات سے کرتی ہیں غم حیات کو انہوں نے اپنے اندر ایک آتش دان کی طرح جلا رکھا ہے اس سے اٹھتے شولوں اچنگاریوں کی روشنی میں کارے جہاں کو دیکھنے اور اس کی پیچیدیوں کو پرکنی کی کوشش کرتی ہیں پھر اپنے تجربات اور مشاہدات اور احساسات کو اس آگ میں جلا کر کندن بناتی ہیں اور صفح خرتاس پر بکھیر دیتی ہیں خمر جمالی نے علم و عدب کی سرزمین شہر حدرباد میں آنکھ کھولی اپنے والد مولوی محمد جمال شریف اور والدہ افضل بی بی کی شفقت اور پیار کے سائے تلے اس کائنات رنگ و بو کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے ابھی پندرہ برس ہی پورے کیے تھے کہ ان کے والد ازدار فانی سے چل بسے خمر جمالی کے معصوم کندوں پر ضعیف دادی ماں اور دو چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری آ پڑی پھر خمر جمالی نے اپنی عمر سے کہیں آگے بڑھ کر تمام تر حیرتوں کو پسے پشت ڈالا اور زندگی کے مختلف نو چالنجز سے آنکھیں ملانا نیز اس کی ناہموار راہوں پر مضبوط خدمی سے چلنے کا ہنر سیکھ لیا اپنی ہم عمر لڑکیوں کو علم سکھاتے ہوئے گھر کی تمام تر ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا بہنوں سمیت خود بھی گریجویشن کی تکمیل کر لی گریجویشن کی تکمیل کے بعد بہترین روزگار کے مزلاشی رہی مختلف شعبوں میں ملازمت آزماتے ہوئے بالآخر ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئیں اور سخت محنت ایمانداری اور جانفریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے تحصیل دار کے عہدے پر فائز ہو گئیں ریاست اندر پردیش کی مختلف ازلہ میں خدمات انجام دے کر دو ہزار آٹھ اسیو میں سبکدوش ہو گئیں علم کا شوق اتنا تھا کہ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد اسمائنہ انسٹی سے ایم اے کی تکمیل بھی کر لی ایمانداری شفافیت اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ تینوں کے درمیان تعلق عموماً شک کے دائرے میں رہتا ہے لیکن خمر جمالی نے اپنی سخت محنت اور شفاف کارکردیگی سے یہ ممکن کر دکھایا کہ عظم و حوصلہ اگر ساتھ ہو تو تمام غیر انسانی طاقتوں کو زیر کیا جا سکتا ہے ان کی دلیرانہ اور ماہرانہ انتظامی صلاحیتوں کے عوض حکومت آندر پردیش نے انہیں بہترین قاتون ریوینیو آفیسر کا ایوارڈ اتا کیا خالق کائنات نے خمر جمالی کے نصیب میں اگرچہ کہ کڑی دھوپ کا سفر لکھا تھا لیکن وہیں محمود حامد صاحب جیسی پرقلوس شخصیت بہترین افسانہ نگار اور ایک اچھے دوست کی شکل میں ہم سفر کا ساتھ بھی جوڑ دیا کہ ہم سفر کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں اور اگر بہترین ساتھ ہو تو زندگی کے نشے وہ فراز بھرے سفر کو کس طرح سے خوبصورت اور آسان بنایا جا سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ایک دوسرے کی عدوی تقلیقات کے پہلے خاری اور ناقت ہر محفل میں شرکت کے برابر حصے دار دونوں نے مل کر اپنے پیار بھرے گلشن کو خوب سینچا خودرت نے انہیں تین بیٹیوں سے نوازا جن کی عالی تعلیم اور بہترین تربیت کے بعد مناسب رشتوں میں باندھ کر انہوں نے اپنے اہم فرائض کی تکمیل بھی کر دی لیکن خودرت نے کہانی کو اس وقت پھر ایک نیا موڑ دیا جب محمود حمد صاحب کو 29 جولائی 2017 کو خمر جمالی کا ساتھ چھوڑنا پڑا اور دائمی منزل کی طرف لوٹنا پڑا ان تمام حالات کے ساتھ خمر جمالی کا درونی ذات سے لے کر بیرونی ذات تک کا سفر جاری اور ساری ہے خمر جمالی اردو فکشن کا ایک معتبر اور نمائی نام ہے اگرچہ کہ انہوں نے نصر کی کئی ایک اثناف میں تبازمائی کی ہے لیکن ان کی اصلی فناخت افسانہ نگار کی ہے ان کے خلم کی جولانیا افسانوں کے علاوہ نوول افسانچے ڈرامے سفر نامے ریپورٹ آزنگاری تفسرے تحقیق و تنقیدی اور تعرفی مزامین میں بکری ہوئی نظر آتی ہیں نصیب الدین صاحب نے کتابوں کے نام گنوا دیئے میں یہاں اسے سرف نظر کرتی ہوں خمر جمالی کی یہ خلمی کعوشیں بلا شبہ اردو عدب کی گراخد سرمایہ خرار دی جا سکتی ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ عدب صرف اردو زبان تک ہی محدود نہیں رہ گیا بلکہ ان کے افسانوں کا ترجمہ انگلیش ہندی اڑیا اور پنجابی زبانوں میں ہوا ہے جبکہ ان کے نوول آتیشدان کا ترجمہ بھی ہندی زبان میں مکمل ہو گیا ہے تاہم اس کی اشاعت ابھی عمل میں نہیں آئی ہے خمر جمالی کی نصی خدمات کے علاوہ ان کی صحافتی خدمات بھی خابل ذکر ہیں انہوں نے تقریباً پانچ برسوں تک اپنی ادارت میں حیدرباد سے سیماہی تناظر شائع کیا ہے یہ رسالہ پہلے بلراج ورما کی ادارت میں دلی سے شائع ہوا کرتا تھا کسی ناغذیر وجہ کی بنا پر بلراج ورما نے اسے جاری بلراج ورما اسے جاری نہیں رکھ پائے تب انہوں نے خمر جمالی کو یہ ذمہ داری سوب دی اس کے علاوہ حیدرباد سے شائع ہونے والے روزنامہ ہمارا عوام کے عدبی صفحے کی مدیر کی حیثیت سے بھی خمر جمالی کئی برسوں تک اپنی صحافتی خدمات انجام دیتی رہی خمر جمالی کی ہماجہ شخصیت اور فن کے متعلق تجزیہ کے لیے مختلف جامعات میں سندی تحقیق کا کام بھی انجام پایا ہے جن میں عثمانیہ یونیسٹی یونیسٹی آف حیدرباد مولان آزاد نیشنل اردی یونیسٹی اور مرٹ وڑا یونیسٹی خابل ذکر ہیں خمر جمالی چونکہ انسانیت کی پرستار اولو لازم اور بیدار ذہن خاتون اور ایک حصاص فنکارہ ہیں اسی لئے سماج کی ناہمواریوں کی نشاندہی اور درستگی کے لیے وہ صرف خلم سے ہی کام نہیں لیتی بلکہ عملی طور پر بھی حصدار بنتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کئی ایک علمی عدبی و سماجی اداروں سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات سے اپنے مخاصد کی تکمیل کرتے رہتی ہیں جسم اور طاقت اگرچہ کہ ناتواہونی کی سرگوشی کر رہے ہیں لیکن ان کی انسان دوستی اور انسانیت کی تڑپ بڑی توانہ ہے جو ہمیشہ انہیں متحرک رکھتی ہے ان کی مجموعی خدمات کو ریاستی اور خومی سطح پر سرہایا گیا ہے اور کئی ایک باوقار عزازات اور انعامات انہیں عطا کیے گئے ہیں خمر جمالی ایک فطری اور حقیقت پسند فنکارہ ہیں ان کی تحریروں میں ترقی پسند نظریات کا اکس واضح اور متوازن طور پر نظر آتا ہے انہوں نے انیس سو انیتر اسوی میں افسانہ فاصلے مٹ گئے کے ساتھ با خائدہ اپنے عدب کی عدبی سفر کا آغاز کیا یہ افسانہ رسالہ بیسویں صدی کی زینت بنا تھا اس افسانے کی اشارت پر عدبی حلقوں میں بڑی پہ زیرائی ملی تو ان کے حوصلے بڑھتے گئے اور پھر اس میدان عدب میں بڑے اعتماد اور سبق خرامی سے چلتے ہو وہ فکشن کی اونچی منزل تک جا پہنچی اور اپنا ایک منفرد اور ممتاز مقام بنا لیا خمر جمالی صرف عورت اور مرد کے رشتوں کی کہانیاں رخم نہیں کرتی بلکہ انسانی رشتوں کے شکست اور ریخ کو موضوع بناتی ہیں مختلف نو موضوعات اسی آگئی انسانی جذبات اور احساسات اور نفسیات کی بہترین ترجمانی اور موضوع اور بامانہ الفاظ کا استعمال دراصل خمر جمالی کی تحریروں کی خصوصیات ہیں ان کا سیاسی اور سماجی شعور کافی پختہ اور ویزن ویزن بہت وسیح ہے خومی اور عالمی سطح کے سیاسی حالات انسانی مسائل سخافتی سماجی معاشی جبر اور انتشار اقدار کی پامالی ان کے اہم موضوعات ہوتے ہیں ان کی تحریروں کی ایک اور اہم خصوصیت نصر میں غنائیت کا انصر ہے انہیں زبان و اظہار پر مکمل دسترس حاصل ہے بڑی ہی فنکاری اور اختصار سے لفظوں کا استعمال کرنا وہ خوب جانتی ہیں مختصر جملے یا کبھی کبھی ایک یا ایک سے زائد الفاظ کے ساتھ افثانے کا تانہ بانہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ان کے بین السطور میں برسوں کے واقعات اور تاریخ کو رخم کر جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر افثانوں کے درمیان نصری نظم کے ہونے کا احساس ہوتا ہے بلکہ یہ خصوصیات ان کی دیگر تحریروں بالخصوص نوبل میں بھی نظر آتی ہے انہیں انگریزی عربی اور فارسی زبانوں پر بھی خاصہ عبور حاصل ہے مختصر کر رہی ہوں اور تھوڑا سا خمج جمالی کی تحریروں میں کردار خامرد ہو کے عورت نامسائد حالات کے آگے خود سپردگی اختیار نہیں کرتے بلکہ زندگی سے جوجتے ہیں اور اپنے لیے بہتر راہیں خود تلاش کرتے ہیں بالخصوص ان کے افثانوں کے نسوانی کردار خوت ارادی کے مالک اور با اختیار اور باشعور نظر آتے ہیں ان کے افثانوں کی عورت خود کو کائنات کی کمزور صنف ماننے سے بلکل انکار کرتی ہے وہ اپنے پورے وخار کے ساتھ نامسائد حالات سے نبردازمہ ہوتی نظر آتی ہے اور اپنے وجود کی مکمل شناخت اور تشقص پر اسرار کرتی ہے اس کی ایک جھلک ملائزہ کیجئے کیا کیا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ جو چاہے روت دے دیا چاہے جس نام سے جہاں چاہا کھڑا کر دیا چاہے رنڈی بازار میں کبھی سیتا کبھی ساویتری کبھی دھنیا کبھی لاجونتی جب چاہا جہاں چاہا جیسے چاہا کبھی محلو میں کبھی فٹپاد پر کبھی دیوی کبھی دیوزات چڑیل بھوتنی کیوں کہ یہی میرا مخدر ہے خوربانی میرا مسلک عیسار میرا شوار اور دوسروں کا درد کو اپنے سینے سے چھپا لینا میرا منصب مجھے تم بھی دوسروں کی طرح وحی لے جا کر بٹھا دوگی کسی کے نام کے ساتھ جوڑ دوگی جیسے میں خود کچھ نہیں فقط کسی کی پسلی کا ٹوٹا ہوا حصہ کسی کے نام کا آدھا بخایا حصہ کسی کی شخصیت کی تکمیل کی وجہ کمزور نہ توان کم فہم کم اقل نہ دل میرا نہ دماغ نہ جذبات نہ فیصلے مگر اب نہیں بہت ہو چکا اب میں کسی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود کسی کی شناخت کی وجہ بنوں گی اختباس ختم دراصلہ ان تمام نسمانی کرداروں میں خمر جمالی خود بستی ہیں وہ خمر جمالی جو خود اپنی شناخت بنانے اور اپنے وجود کے تشقص کے لیے سنگلاغ زمینوں پر سفر کیا ہے بدلتے موسموں کی ستم ریزیوں کا بڑے حوصلوں سے مخابلہ کیا ہے ان کی شخصیت اور فن پر غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ خمر جمالی خالق کائنات کی لکھی کہانی کا ایک جاندار اور موسم کردار ہے جو اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے خمر جمالی نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے شبیہ کے ابتدائی وقت پر ایک شیر لکھا تھا نہ پوچھو کون ہوں کیا نام ہے اور کس کی بیٹی ہوں نہ پوچھو کون ہوں کیا نام ہے اور کس کی بیٹی ہوں میں اکساہت ہوں تقلیخ جہاں کی بس ایک عورت ہوں یہی تقلیخ جہاں کی اکساہت بس ایک عورت جب جب اپنے وجود کو جان لیتی ہے اور سماج میں اپنے مقام کو منوا لیتی ہے تو وہ خمر جمالی بن جاتی ہے بہر شکریہ میں بے انتہا شکر گزار ہوں اونرے بل بی سی صاحب کا کہ اتنا وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک تقریب کا دوسرا حصہ ہے اس سے پہلے میں صرف یہ کہ جو انعامات ہیں ایوارڈز ہیں کیا وہ فنکار کے فن کو اس کی سوچ کو محمیز کا کام کرتے ہیں یہ ایوارڈ ملنے کے بعد فنکار یہ سوچتا ہے کیا مجھے تو ساہتے گارنی ایوارڈ مل گیا کیا مجھے تو یہ ایوارڈ مل گیا کیا مجھے لکھنا بند کر دینا چاہیے میں صرف ان کے جذبات اور احساس کے لیے کہ وہ احساسات کا اظہار کریں چند کلمات میں تشریف لائیں اور بیان کریں جی کہ وہ اس ایوارڈ کے بعد کیونکہ قمر رئی صاحب سے مجھے معلوم ہے ان کی جذباتی وابستگی تھی اور وہ کیسا محسوس کرتی ہیں اس ایوارڈ کے بعد عزت ماب وائس چانسلر صاحب اور شہ نشین پر موجود یہاں کابرین اور سامنے دو چار نشستوں میں جو میرے دو اللائنوں میں جو میرے دوست بابخار لوگ بٹے ہیں میں اگر ان کا فردن فردن لام لینا چاہوں تو بہت تخہیر ہو جائے گی آپ تمام کو اور اس حال میں موجود خواتین حضرات اور میرے خاندان کی افراد بھی یہاں موجود ہیں میری بیٹیاں ہیں سب کو میرا اسلام علیکم سب کو میرا سلام میں واقعی اس وقت جذبہ سے بہت مغلوب ہوں اللہ کے کرم اور مہربانی کہ گاہے گاہے کچھ اوارز تو مجھے ملتے ہی رہے ہیں لیکن آج کا یہ اوارڈ آج کا یہ اوارڈ میرے لیے بہت ہی زیہ شنہ ہے بہت ہی باوخار ہے میں اتنی مغلوب ہوں کہ شاید الفاظ میرا ساتھ برابر بھی نہ دیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خمر رئی سواج ہے جن سے میں جذباتی طور پر ذہنی طور پر بہت وابستہ رہی ہوں میں نے 35 سال ترقی پسند مصنفین کے ساتھ کام کیا ہے اور اس کی سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری رہی ہوں اور کئی جلسے کئی کانفرنس میں نے منقد کیے ترقی پسندوں کے ساتھ رہتے رہتے میرے میری خیالات اور میں ایک طرح سے ابھی جو آمینہ نے کہا میں اس آمینہ کا ایک ایک لفظ بڑی غور سے سن رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنے بارے میں کچھ کہنے لگوں تو شاید اتنا نہیں کہہ سکتے جس طرح آمینہ نے اتنی اقتصار کے باوجود میرے بارے میں کہا اور الحمدللہ آمینہ کی تو زبان ایسی تھی کہ میں اتنی خابل نہیں جتنی اس نے میری تعریف کی خوش رہے اور ہمیشہ اچھی رہے جیئے خوب اور خوب لکھیں یہ میری دعا ہے تمہارے لئے بیٹا خواتین و حضرات آج اس آوارڈ کو حاصل کرتے ہوئے میں ایک طرف تو جذبات سے مغلوب ہوں یہ تو ہے ہی لیکن میں اپنا سربلند اپنے خود کو سربلند محسوس کرتی ہوں یہ میری لئے بہت بڑا آوارڈ ہے اس کی دو وجہ ہے ایک تو ہوا کہ یہ خمر رئیس کے نام سے کانسٹیٹوٹ کیا گیا ہے دوسری میری ایک بڑی خواہش تھی کہ کبھی میں کسی وائس چانسلر کی حاصل آوارڈ روں یہ جب بخشی صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ آوارڈ مل رہا ہے اور یہ اعلان انہوں نے دلی میں کیا تھا اس وقت تک سمینار میں تھے ہم لوگ ماں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال کا خمر رئیس آوارڈ خمر جمالی کو ملے گا تو میں سنگن ہوگی اور سوچنے لگے کیا واقعی پھر میں نے پوچھا کیا واقعی تو انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا نہیں سوچ رہی تھی بہر قیف جب انہوں نے مجھے حضر آباد میں یہ کہا کہ دوسرہ صاحب وہ آوارڈ فلان فلان تاریخ کو مل رہا ہے تو میں نے کہا کون دیے گا کہیں لگے وائس چانسلر صاحب تو میں نے کہا کیا واقعی بار بار واقعی بوچھتے رہے دیں تو میں نے کہا نہیں اکثر ایسے ہو جاتا ہے آوارڈ دینے کی فنکشن میں دیر ہو جاتی ہے اور کسی بھی کسی بھی اچھی شخصیت سے وہ آوارڈ دلوا دیا جاتا ہے تو میں نے خواہش کی کہ بس ایک خواہش شیفاروخ صاحب مجھے وائس چانسلر صاحب کے ہاتھ سے یہ آوارڈ دلا دیجئے تو آج میری ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی الحمدلی اللہ میں اس کے لئے بہت بہت خوش ہوں ویسے ایک اور محفل میں میں نے داخ پہ سمینار ہو رہا تھا اور میں نے داخ کی شاعری میں خوف کی جمالیات پہ ایک پرشہ پڑھا تھا اور اس وقت صاحب موجود تھے اور میں نے ایک افسانہ پڑھا تھا اللہ میں ایک دے میری اتنی خواہش تھی اور اتنی دعا میں کر رہی تھی کہ کاش وائس چانسلر صاحب بٹھے رہے اور اس دن حالہ کے دس بٹھ چکے تھے بہت دیر ہو گئی تھی رات میں وائس چانسلر صاحب بہت دیر تک بٹھے رہے اور میرا افسانہ تکمیل تک میری افسانے کی تکمیل تک بٹھے رہے یہ بھی میری خوش نصیبی تھی تو میں کبھی کبھی اپنے آپ کو بڑی خوش نصیب مانتی ہوں ہر حال میں ہر موسم میں میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جن حالات سے بھی جوشتے میں نے جوجھا ہے اور جتنی حالات سے جتنی سنگیلی میں سے میں گزری ہوں اس کے باوجود اللہ تعالی نے مجھے اتنا بخشا ہے اتنا بخشا ہے کہ میں اس کے خابل بھی نہیں ہوں میں نے ایک مانگا تو پروردگار نے دس عطا کیا اور ایک اہم بات یہ فارس صاحبی کیا شکریہ دہ کروں میں ان کا میں آپ کے اداری کا ارباد مجاز کا اس پیسٹی کا یہاں موجودہ کابرنجون وقت دیکھ کر اس فنکشن کو شکریہ دہ کرتی فاروق بخشی صاحب آپ کو شکریہ دہ کرتی اللہ خیر شکریہ خدا فیس بلکل آجار کی طرح پہاڑی سے اترتے ہوئے جھڑنے کی طرح صورت اور بڑے جذباتی سے الفاظ اور ان تقریبات ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے جلبہ یہ ساری چیزیں سیکھیں یہ بزردگی یہ رواداری یہ سلوک یہ اصطار شاگرد کا رشتہ یہ تمام چیزیں تاریخ تقریبات اسی لیے ان کا انعقاد ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت ہو اور مجھے یہ خوشنصیبی حاصل ہوئی انجنسٹی میں آنے کے وہاں اتنے کمر سے میں اتنے اچھے شکریت مجھے ملے ہیں چاہے وہ ایمی کے ہوں چاہے سکالرز ہوں اور میں اعتراف بعد میں کرنا چاہتا تھا جلسے کے لئے جذباتی ہو گیا ان کی طرف سنکے کہ یہ سارا جلسہ میرے سٹوڈنٹس یہ سارا جو مینجر کیا ہے سارے کارڈ سب کچھ چیزیں سٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی ہیں یہ ساری ساری یہ مانوں کے مانوں میں بے پنہا ٹیلنٹ ہے میں ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اس پورے ساتھ گیا ہوں انہیں دو تین باتیں یہی کہیں ہیں کہ اتنے کم پیسے میں اتنی آلہ درجے کی تعلیم سے ایسا تضار ایسا اہنوار میں ہندوستان میں کسی دوسری انہیں میں نہیں ہے اور یقین جانیے کہ پچھلے سمینار میں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کوئی ساتھ پہنچا یا نہیں پہنچا اس لیے میں نے اس کی یاد کہ نظریہ ہوتا ہے تو اگر صرف وہ نظریہ ہوتا ہے کسی کی زندگی میں تو وہ لوکلی بازی ثابت ہوتی ہے کسی کے پاس نظر ہوتی ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ دور تک چھنا مشکل ہوتا ہے نظر اور نظریہ کا اتصال ہوتا ہے پھر قیادت ایسی قیاد جنم لیتی ہے کہ اسے لوگ صرف تقیاد رکھتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اونرے بل بیچی صاحب کی شخصیت میں نظر بھی ہے اور نظریہ بھی ہے دونے چیزوں کی ایسی ہاں مانگی ہے جو معنی کو نصیب ہوئی ہے اور ہمیں اس کا بھرپور اٹھانا چاہیے حضرات یہ تقریب کا ایک حصہ یہاں افتتام پذیر ہوا آپ دوسری دوسری حصے کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ دوسرا حصہ ہماری دکار ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ اور آپ سے ارزت کروں کہ خیر صاحب کا تعلق تنظمیزہ سے بھی زفر صاحب بہت گہرا تھا کیونکہ ایک ایک سر سے کتاب انہوں نے تنظمیزہ پہ لکھی اور میرے ساتھ تنظمیزہ کے معاملہ یہ تھا کہ جب میں سنٹلازی میں لیکچرر ہوا تو مجھے ایم اے کو وہ نو پرچوں میں کہ سب سے مشکل پرچہ تھا تنظمیزہ کا وہ مجھے پڑھانے کے لیے دیا گیا کچھ شعبے میں ہوتے ہیں بہت سائی چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں میں بڑا پریشان ہوا میں نے سر کو خط لکھا مجھے تنظمیزہ پرچہ پڑھانے کے لیے ملایا تو انہوں نے کہا یہ کتابوں کی نشاندہ ہی میں کر رہا ہوں یہ کتابیں ارنیج کر اور پڑھاؤ جم کے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ تو تنظمیزہ کے بارے میں ضرور سادہ سنجیدہ ہیں پھر کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو سمینار منعقد کرلو میں سب کو لے کے آ جاؤں گا آپ کو تحجب ہوگا جیسا کہا گیا ابھی کہ ایسی ایسا تحضہ واقعی میں کوشش کرتا ہوں ان جیسا بننے کی سب کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بات کوشش کرتا ہوں اپنے سٹرینٹس کے ساتھ میں ایسا بنوں تنظمیزہ کا سمینار دو روزہ وہاں یونیورسٹی میں منعقد ہوا اور وہ ایسے نہیں کہ اپنے ساتھ گیارہ لوگوں کو دہلی سے لے کے اور آئے اور بڑا لطیفہ اس دن یہ ہوا ان لوگوں میں کون کون تھے ہماری نوجوان ٹین تھی وہ زمانے میں اب تو سب پروفیسر ہیں بڑی پروسٹوں پہ ہیں وہ زمانے ابنی کمل تھے اچھا شکر تھے اعتدارین تھے توقیر احمد خان تھے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ تو مجیب صاحب وہ سارے کے ساتھ لوگ تو یہ ہوا کہ ٹرین تھوڑی سی وقت سے پہلے آئی اور میں جب ٹرین کے وقت پہنچا اور سارا ایک ایک ڈبا میں نے جھاگ مارا تو کہیں سے کوئی نظر نہیں آیا دلی سے آنے والا میں بڑا حیران اور پریشان کہ یہ تو گڑھ بڑھ ہو کہ استاد آئی نہیں کسی وہ لے کے کیا ہوگا تو میں میں بڑا حصہ سر جھکائے میرے ساتھ دو تین سٹورنٹ تھے ٹی سی روم کی طرف جا رہا تھا کہ ان سے کہہ دوں کہ بھئی ایسے ایک میں کمرری صاحب ہیں مجیب صاحب ہیں یہ صاحب ہیں یہ صاحب ہیں تو آپ ذرا سا انہیں یہ میرا پتہ ہے یہاں پہنچا دیں تو میں نے دیکھا کہ ٹی سی روم کے پاس چند بینچیں پڑھی ہوئی تھیں اور اس میں کمبر روڑ ہوئے آٹھ دس درویش ایسے ایک ایک انگیٹھی اسے آنے طرف بیٹھے ہوئے اور کمرری صاحب اپنی اوزبے کی ناک کی وجہ سے سب سے پہلے مجھے دکھائی دئیے تو میں نے کہا میں نے کہا سر آپ کہنے لے کہ ٹرین پہلے آ گئی تھی ہم نے سوچا تم آؤ گے ہم ہاتھ آپ لیتے ہیں بیٹھ کے اور پھر آپ کو تاجب ہوگا اور کون سی کلاس میں آئے تھے آج اسہ تضا کو دیکھئے کہ ائر اور پھر آپ کی بات ہی نہیں ہے لیکن کمرری صاحب سلیپر میں آئے گیارہ لوگوں کو ساتھ لے کے اور جب سمینار کے تیسرے دن میں نے کرایا پیش کرنے کی کوشش کی تو مجھے بری طرح سے رتالہ سب کے سامنے اچھا آپ کی اتنی جررت ہو گئی کہ آپ مجھے کہتے ہیں گے آپ مجھے آنے کے لیے تو ایسے تصور کیے یہ تنظم ازا سے ان کے تعلق تھا وہ راجیسان کی تاریخ میں وہ تنظم ازا سمینار آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں ان کی تقریر سننے کے لیے لوگ ایسے آئے تھے پانچ سو سیٹوں کا ہال تھا وہ پورا بھرا ہوا تھا کہ جیسے لوگ مشاعرہ سننے آتے ہیں حضرات یہ تقریب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے بی بی رضا خاتون صاحبہ کی کتاب مشتاق یوسفی یوسف الاسانی ہے جنہیں ثابت کیا انہوں نے اور وہ واقعی ہیں بھی ان کی تحریروں میں میں ایک بات بی بی رضا خاتون صاحبہ کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ تنظم ازا کا جہاں تک تعلق ہے اردو میں تو وہ لکھنے والیاں تو خال خال ہیں اور تنظم ازا کی تنقید لکھنے والی تو نایاب ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بی بی رضا خاتون نے جس منزل کی طرف قدم بڑھایا ہے اس لئے کہ بہت کم لکھنے والے اس میدان میں ہیں ان کا وہ بہت مشہور سا مصرہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے زور غلام اور زیادہ وہ میں بھی دورہ دیتا ہوں کہ وہ لکھیں اور میں ان کے ان کی تصنیف کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد قازمی جو نے بہت دن پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ان کے اوپر ایک مضمون لکھا ہے اور یہ میرا بھی کمال ہے کہ میں نے انہیں دریافت کر لیا تو آپ وہ مضمون پیش کریں انگریزی زبان کے معروف مزانگار لی کاؤک نے مزا کی تحریف ان الفاظ میں بیان کی ہے مزا زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے حقیقت بھی یہی ہے کہ مزانگار سماجی و معاشرتی صورتحال کی کجی و خرابی کو اسی لئے موضوع بحث بناتا ہے کہ افراد معاشرہ کی توجہ ان خرابیوں اور خامیوں کی طرف جائے اور وہ معاشرے کو ان سے پاک کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ کام تو واض و نصیت اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دنیا کا ہر مذہب اور ہر فلسفہ اقلاق کرتا آ رہا ہے اس کے علاوہ جہاں تک شعور و عدب کا معاملہ ہے تو دنیا کی تقریبا سبی زبانوں کا سرمائے شعور و عدب اپنے معاشرے کی صورتحال کا فنکارانہ اظہار ہی قرار دیا جائے گا سماجی حقیقت نگار کی طرح شعور و عدیب بھی اپنی تقلیقات میں سماجی و معاشرتی مسائل کی نصیب یہ کیا کاسی کرتا ہے بلکہ اپنے مقصوص نقطہ نظر کے مطابق ان مسائل کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر عدب مسائلت کے ساتھ بصیرت کا اور اکس حیات کے ساتھ نقد حیات کا حامل بن جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب مذہب و اخلاق اور سنجیدہ شعور و عدب کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے اور اس کے خاطرخار نتائج بھی برامت ہوئے ہیں یعنی دنیا نے ایسے بہت سے فکری و عملی انقلابات دیکھے ہیں جن کے رونما ہونے میں مذہب اور فلسفہ اخلاق کے ساتھ شعور و عدب بھی ایک اہم فیکٹر کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر اس اچھے خاصے سنجیدہ طریقہ کار کو کیوں تھٹھے بازی کی نظر کر دیا جائے لیکن اس بحث کے ذد میں تو خود شعور و عدب بھی آتا رہا ہے کہ معاشرے کی اسلاح کا حمل جس قسم کی مزا جانا سنجیدگی کا متقاضی ہے وہ شعور و عدب سے ممکن نہیں ہو پائے گی حالانکہ کی نتیجہ اس کے برقس رہا اگر مذہب اور فلسفہ اخلاق نے انسانی معاشرے و کردار کی تعمیر و تشکیل میں اہم رول ادا کیا ہے تو شعور و عدب کی تعمیری و مضبط کوششوں اور کاوشوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب جب ہم شعور و عدب کے تعمیری و تشکیلی کردار کو تسلیم کر چکے ہیں تو پھر تنزیہ و مزاہیہ عدب کی سماجی و اقلاقی اہمیت کے تعلق سے ابھی تک تزبزب اور گو مگو کی یہ قیفیت کیوں برقرار ہے مزانگار بھی اسی طرح معاشرے کا نبض شناس ہوتا ہے جس طرح ایک سنجیدہ عدیب یا شاید فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک سنجیدگی و مطانت سے فکر و خیال کی دنیا آباد کرتا ہے تو دوسرا توسس میں زیر لفظ سے اسی دنیا کو روشن و منور کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے یہاں پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ کوئی بھی مزانگار اس وقت تک عالی و میاری تنزیہ و میزائیہ عدد تقلیق نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک پختہ سماجی شعور کا مالک اور عدبی و فنی میارات کا باقی فکار نہ ہو ہم ہر پھکڑباز کو تنز و میزانگار ہرگز قرار نہیں دے سکتے اور یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہر موضوع تباہ قافیہ باز کو شاعر نہیں قرار دیا جا سکتا مشتاق احمد جوسفی ایک بڑے اور اہم مزانگار اسی لیے ہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سماجی صورتحال معاشرتی ابتری اور دیگر سماجی امناہمواریوں سے بھی واقف ہیں اور تاریخ تہذیب زبان اور عدب کا بھی گہرا شعور رکھتے ہیں یہی سبب ہے کہ وہ نہ تو محس فکر باز ہیں اور نہیں خوشکناسے بلکہ وہ ایک اچھے اور سچے مزانگار ہیں اور واز و نصیحت نیز لطیف و شگفتہ تنز و مزا کے درمیان کے فرق کا ادراک و عرفان رکھتے ہیں ان کا ایک اوٹیشن میں سے چھوڑ دیتا ہوں چند جملوں کو دیکھئے آپ محسوس کریں گے کہ مشتاق احمد جوسفی نے کس طرح ان میں اپنی تاریخی و تبدنی شعور عصری آگئی اور اردو کے شیری و عدبی روایت سے گہری واقفیت کا ثبوت دیا ہے بیسویں صدی میں جیت انہی کی جن کے ایک ہاتھ میں دین ہے اور دوسرے میں دنیا اور دائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ بائیں میں کیا ہے پولیس اگر چاہے تو تمام اچھی اچھی کتابوں کو فہش قرار دے کر نوجوانوں میں اردو عدب سے گہری در جسپی پیدا کر سکتی ہے اگر یہاں کوئی واقعی ولایتی دریچہ ہوگا تو یہ وہی دریچہ ہوگا جس میں جڑے ہوئے آئینے جہانمہ کو توڑ کر ساری کے ساری اسٹ انڈیا کمپنی آنکھوں میں اپنے جوتوں کی دھول جھوکتی گزر گئی اردو غزل میں ہمیں یاد نہیں کہ کسی شاعر نے سوداگر کو کلمہ خیر کے ساتھ یاد کیا ہو ہاں ایک نظم مسنوی زہریش میں سوداگر در آیا ہے وہ بھی فقط اس لیے کہ اس کی ایک دختر تھی جو خلاف محاورہ نیک اختر نہ نکلی چال جیسے قرطلین حیدر کی کہانی پیچھے مل مل کر دیکھتی ہوئی داخ ہے باکا اور البیلہ شاعر مگر مظلوم انمانوں میں کہ دامن کو توافوں نے شاعری کو نقالوں نے اور شہرت کے نقادوں نے شہرت کو نقادوں نے داغدار کر کے چھوڑا آپ کو ان جملوں سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یوسفی کس پائے کے مزا نگا رہے ہیں اگر بی بی رضا خاتون نے انہیں اردو تنزو مزا کا یوسف لاسانی کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ اردو تنزو مزا کے یوسف لاسانی پر ہماری یونیورسٹی کے ایک استاذ نے یہ قابل قدر کتاب تصنیف کی ہے جس کے لئے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے خوشگوار حیرت اس لئے بھی ہے کہ یہ کتاب ایک خاتون نے تصنیف کی ہے کیونکہ شاید تنزو مزا عدب کا وہ واحی شعبہ ہے جس میں دور دور تک کوئی خاتون مجھے تو نظر نہیں آتی وہ تنزو مزا کا موضوع تو ہمیشہ رہی ہے لیکن خود شاہدی تنزو مزا نگار کی حیثیت تھے اس نے کبھی شاقی عدب پر اپنا عشیانہ تعمیر کیا ہو آپ اردو کے تنزو مزا نگاروں کے فیرز پر ایک نظر ڈالیے مجالے کے کسی خاتون کا نام نظر آ جائے شوکر تھانوی پتراز بخاری احمد جمال پاشا ابراہیم جلیس شفیق الرحمان تنیہ لال کپور فکر تونسوی مشتاق احمد یوسفی مشتبہ حسین یوسف نازیم وغیرہ وغیرہ آپ نے دیکھا اس طویل فیرز میں کسی بھی خاتون مزا نگار کا نام شامل دیئے یہی معاملہ مزایہ شورہ کا بھی ہے اکبر العبادی دلاور فگار احمد پھپوندوی ساغر قیامی ساغر قیامی عادل لکنوی غوث خامخوا طالب خنمیری وغیرہ یہاں بھی سنف نازو کی مکمل غیرموجودگی کا حساس اس خیال کو تقویت بچتا ہے کہ شاید نسوانی مطانت نے محض تبسم زیر لب پر ہی اکتفا کر لینے کو اپنے لئے مناسب جانا ہو اور دوسرے بہت سے میدانوں کی طرح یہ میدان بھی مردوں کے حوالے کر دیا ہو بہرحال ایسی سنگین صورتحال میں تنزیہ اور مزایہ عدد کے ایک بڑے ستون پر اگر کسی خاتون قلمکار کے ایک انتہائی میاری اور سنجیدہ تصنیف سامنے آئے تو میر انیس کی زبان میں لازم یہ کہنا ہوگا کہ درست میں جھون کے جب بعد سبا آتی ہے صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی ہے ڈاکٹر بی بی رضا خاتون اپنی تصنیف میں تنزیہ اور مزایہ عدد کے ایک ایسے رمض شناز کی حیثیت خاتون اپنی تصنیف میں تنزیہ اور مزایہ عدد کے ایک ایسے رمض شناز کی حیثیت سامنے آتی ہیں جو اردو کے ایک انتہائی اہم تنزیہ مزانگار کے تخلیق کردہ سرمایہ عدد کی تفہیم اس کے تمام تر عدبی و شیری تہذیبی و تمدنی اور فکری و نظری حوالوں کے ساتھ بڑی کامیابی و چابودستی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ جس طرح الفاظ کی تجسیم اشار محاورات ضرب الامثال اور تراکیب میں تحریف رعایات لفظی و مانوی مزاہیہ ابحام زمانی الفاظ کا استعمال وغیرہ جیسے ان وعنات کے تحت یوسف کی تقلیقات کے عدبی و فنی میارات کا جائزہ لیتی ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ان تمام عدبی و فنی ناصر سے بخوبی واقف ہیں جو ایک میاری تنزیہ و مزاہیہ عدبی تقلیق کے عمل کو ممکن بناتے ہیں بیسیت تنزی و مزاہ نگھار یوسفی کے عدبی مقام و مرتبے کے تعلق سے درج زیل رائے ایک ایسا کوہنا مشق محقق اور سنجیدہ ناقد ہی دے سکتا ہے جس نے بدقت نظر یوسف کی یوسفی کی تحریر کردہ ایک ایک سطر پڑھی ہو اور اس پر غور کیا ہو ان کے تحریر میں کوٹ ان کے تحریر میں بصیرت خدا گئی اسلوب کی ندرت الفاظ کی رمز شناسی درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے فلسفہ مذہب تاریخ اور عدب کے حوالے ان کے تحریر کو نصف مانی قیز بناتے ہیں بلکہ ہر ہر گام پر قاری کے مطالعے وہ مشاہدے کے آزمائش کے لئے نمودار ہوتے ہیں اور وہ اپنی استعداد مطالعہ و استعداد عدب فہمی کے بائق مطابق مستفید و محفوظ محسوس ہوتا ہے انکوٹ یوسفی کے فکر فنگ کے تعلق سے جس انتہائی اہم گوشت کی جانب ڈاکٹر بی بی رضا نے متوجہ کیا ہے وہ یوسفی کی تحریروں پر غالب کے اثرات ہیں حالی نے غالب کو حیوان زریف قرار دیا تھا بی بی رضا نے یوسفی کی تخلیقات میں اسی حیوان زریف کے اثرات کی انتہائی فطری طور پر نشاندہی کی ہے ان کے مطابق یوسفی نے شہوری طور پر غالب کا اثر قبول کیا ہے وہ اپنی تحریروں کو اسی بیساقتگی چستی و تراری فکری تعمق نذاکت خیالی حکیمانہ فرزانگی اور جمالیاتی لطافت سے مملو متصف کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں جو ہمیں غالب کے خطوط میں جا بجا نظر آتی ہے اس سلسلے میں ایک اہم نکتے کی جانب بی بی رضا نے توجہ دلائی ہے اور وہ غالب کی طرح یوسفی کو وہ یہ ہے کہ غالب ہی کی طرح یوسفی نے بھی اپنی ذات کو مزاہ کا موضوع بنایا ہے اس زمن میں مصنفہ نے یوسفی کی تیسری تصنیف ذرگزش کے دھیباتے تزو کے یوسفی سے ایک جمعہ بطور مثال درج کیا ہے غالب نے خود کو اس بنا پر آدھا مسلمان کہا تھا کہ شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا فقیر سوت کھاتا ہے حرام شہر نہیں پیتا کہ وہ وسیلہ ماش نہیں بی بی رضا خاتون نے غالب اور یوسفی میں دیگر اور بھی کئی فکری اور سوان مماثلتیں دریافت کی ہیں جن سے غالب اور یوسفی دونوں کے تعلق سے ان کی وسط مطالعہ کا انتازہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یوسفی نے غالب کے بہت سے مصروں اشار کو نسلی قالی میں ڈھال کر اپنی تحریروں کی زینت بنایا جن میں سے بیشتر کی نشاندی زیر نظر تصنیف میں کی گئی ہے ڈاکٹر بی بی رضا کے مطابق یوسفی کے تحریروں کا ایک اور اہم وصف اسلوب اور تجزی نگارش کی سطح پر ان کا مولوی محمد حسین آزاد کے اسلوب نگارش اتر زیادہ سے متاثر ہونا ہے مصنفہ کے بقول یوسفی نے محمد حسین آزاد کے اسلوب نگارش کا اثر قبول کیا ہے وہ آزاد کے تمثیلی تجسیمی اور استیاراتی انداز تحریر کو اکثر اور بیشتر اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں یوسفی کے یہاں محمد حسین آزاد کے اسلوب سے اثر پذیری کی جھلہ کام طور حقہ پیدا کر دیا یہ صاحب کمال عالم ارواز سے کشور اجسام کی طرف روانہ ہی نہیں ہوتا جیسے جملے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اچھا مزانگار کس طرح کلاسی کی عدب کے مختلف اجزاء سے اپنی تحریروں میں مزا کا انصر پیدا کرتا ہے آزاد کے تمثیل و استیاراتی اسلوب اجزاء سے یوسفی جس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی مختلف مثالیں ڈاکٹر بی بی رضا نے جستہ جستہ دی ہیں زیر نظر مضمون کے ابتدا میں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک میاری تنزیہ اور مزائی عدب کی تقلیق کیلئے ضروری ہے کہ میزان اگار اہم مزانگار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ماضی و حال دونوں کا شعور رکھتے ہیں ڈاکٹر بی بی رضا یوسفی کی تحریر وں دوسرے کا سر قلم کرنے کے جتن میں سارے ہندوستان میں آنکھ مچولی کھیلتے نہ پھرتے کیونکہ فساد کی جڑ یعنی سلطنت و قزانہ تو بلوں کے ادایگی میں نہایت پورا امن طریقے سے جائز وارثوں یعنی ڈاکٹروں کو منتقل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ زبان و بیان اور اسلوب ترزیدہ کے دیگر محاصین یعنی سناع و بدا قول محال لفظی امتزاج لفظی و مانوی ریاحتوں اور اس نے تعلیل وغیرہ کی تحریفی صورتوں کے ذریعے یوسفی نے جو مزا پیدا کیا ہے اس کے بہت مثالیں ڈاکٹر بی بی رضا خاتون نے اس کتاب میں دی ہیں جن کا مطالعہ دلتسپیس سے خالی نہ ہوگا مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نوردو کے انتہائی قداور تنزو مدانگار کے عدبی اور فنی محاکمیں اور تجزیہ کا کام بہت صندیرگی اور جان فشانی سے کیا ہے جس کے لیے وہ مبارک بات کی مستحق ہیں شکریہ